جمال و یا سید البشر مم وجہ کلمونی ری لقد نبیر القمر لا یمگن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر ابا وزیحت شام آئیے اس محفل کے دوسرے نشست کا آغاز اس پاک کلام سے کرتے ہیں جناب محترم مولانا عبد الرحیم صاحب سے ملتمیز ہوں کہ اس محفل کے دوسرے نشست کا آغاز کرتے ہیں اسی علاقے کی مان شان پہچان بھی ہیں نہ رکھ گنج میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گاج کے بعد کسی نترول کے لگ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْهِ حَيَا حَبِيبَ اللَّهِ آسی لگی مجھے آپ کے در کی در پہ بلالو رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْهِ نَعْرَيْهِ نَعْرَيْهِ ماشاءاللہ دورانینات بلو بلے چمنستانی سالت میرے آقا کے عزیمت دا ہے رسول آلِ نبی اولادِ علی سید نبی حسین چاہدازمی صاحب اس بزر میں جنبا فروز ہوئے آسی لگی مجھے آپ کے در کی در پہ بلالو رسول عربی دکھیا ہوں میں بھی بکاری ہوں دکھیا ہوں میں بھی بکاری ہوں اشی کے نبی کا پہ جاری ہوں اٹھو کریں کھاتا ہوں اٹھو کریں کھاتا ہوں در در کی در پہ بلالو رسول عربی پھو کریں کھاتا ہوں در در کی در پہ بلالو ناصر بھی چارا جائے کہاں اور کسے میں تے ایسی لائے کہاں ہاں کے جو چونوں اکا جی ہاں کے جو چونوں اپ کے در کی در پہ بلالو ماشاءاللہ اللہ کہ آج اس محفل میں آج اس محفل میں سلمانِ محمدی کی نشانی دیکھی آج اس محفل میں سلمانِ محمدی کی نشانی دیکھی جب لیا نامِ نبی ہم نے تڑپ گار سنیوں کے ذائفوں میں جوانی دیکھی سنیوں کے ذائفوں میں جوانی دیکھی ماشاءاللہ عظیم مطاہِ رسول مسنت میں جلوافظ ہو چکے جس طرح انظامیہ کے طرف سے حکم ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے میں اگلے سناحوں کو پیش کر رہا ہوں ذرا محبت کے ساتھ ایک پر کہا جائے سبحان اللہ یہ محفل اس سالِ سواب کی محفل ہے شیخ خلیل الرحمن صاحب شیخ رضوان شامی صاحب کے والدِ محترم جناب الحاج محمد رمضان صاحب مرہوم کے جن کے نام سے منصوب ہے دعا کرتا ہوں حاجی صاحب کو جنمت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے لوحقین کو سبرِ جمیل اور اس پہ اجرِ عظیمت آفرمائے جہاں یہ اسالِ سواب ہے وہاں پہ یہ حصولِ سواب بھی ہے کہ موت جب صاحبِ کردار سے تکراتی ہے شادی دعا لیتے ہوئے جملے پہنچا رہا ہوں ذرا محبت کے ساتھ ایک پر صاحب کہہ دے سبحان اللہ کہ موت جب صاحبِ کردار سے تکراتی ہے ارے وہ تو مرتا ہی نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے ارے موت جب صاحبِ کردار سے تکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقاتِ نبی کا موت آقا کے غلاموں کو کب آتی ہے موت آقا کے غلاموں کو کب آتی ہے کہ ہم حسابی نہ کتابی نہ ہے خبر اتنی کہ اپنے بندے کے لیے معبوبِ جلی آتے ہیں زندگی غار کے اس پاس سے پہنچا ہوں وہاں خبر میں سنا ہے کہ نبی آتے ہیں خبر میں سنا ہے کہ نبی آتے ہیں میرے آقا کے ذیمت دا ہے رسول میری مراد حافظ محمد رزوان آپ آئیں بارگاہ سر و گنین میں نظرانہِ عقیدت پیش کرتے ہیں نارکِ گنین میں استقبال کیجئے گا نعرہِ تنبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت سناخانِ مصطفیٰ سناخانِ مصطفیٰ سناخانِ مصطفیٰ سناخانِ مصطفیٰ فرماؤنے والے ہیں اور ہمارے اس بذل کے خصوصی سناخان جناب سید نبی دوسرن شاہ صاحب اس بات سے اس چیز سے باب خوبی واقع ہے کہ آج کا یہ پروگرام حسالِ ثواب کا پروگرام ہے کوشش کریں تھنڈ ترہا سائٹ کے رکھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ بھی بیشک دل میں کہتے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تدیار نہ جانت ہے جو کوئی بھی دنیا پانے سے رکھتا دو گیا ان کے نامیں عمال میں بھی لیکیاں لکھے جائیں گی اور اس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر ایک گھٹو ہیں جناب شیخ علیل صاحب شیخ جون شامی صاحب کے والدہ محترم کے لیے ان کے عصالِ ثواب کے لیے بھی توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے کلام بھی سنیے گا اور ایک مطبع اصولِ برکت کے لیے با آوازِ بلان اور با یک زبا ہو کر دردِ پاک پڑھ لیجئے پڑھئے صل اللہ علیہ سب یہ کلام آپ لگو بسمہتوں کے نظر کرتا ہوں سب جو کے ساتھ دل کے کانوں سے حد رکھے آج ہو نا پواہ اچھا نہیں ہمیں پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پڑیئے وصل اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ سمجھوں کے ساتھ اور دل کے کانوں جنے گا بڑا خوبصورت کلاب پہلے آپ نے یقیناً میرے موز سے نہیں سنا ہوگا آج پہلی مرتبہ سننے لگے سنیے گا شاہ جی آپ کی قطعوں پہ آت رہکے صرف شائری پہ غور کیجئے گا اور لفظوں پہ غور کیجئے گا ہاں ہاں جوڑی رل کے کھڑے تھی زہرہ دی تصویر نبی دی پڑھ دی کیا بات ہے ہاں جوڑی رل کے کھڑے جی زہرہ دی تصویر نبی دی پڑھ دی پہلی لائن دوسری لائن میں نے پڑھ دی اور آپ لوگوں کے سبحان اللہ سننی ہے جوڑی رل کے کھڑے زہرہ دی تصویر نبی دی پڑھ دی دوسری لائن میں نے پڑھ دی ہاں دوسری لائن میں نے پڑھ دی دوسری لائن میں نے پڑھ دی دوسری لائن میں نے پڑھ دی کی توڑھ دی خداہ دی خلکد ہے اور توڑھ دی جوڑی نبی دی رحمت ہے اوہ تھو تیک نبی دی رحمت ہے اوہ تھو تیک نبی دی رحمت ہے پھر ماں آپ کے دس خاتوں کتنی جاگیر نبی دی بڑھ دیئے پھر ماں آپ کے دس خاتوں کتنی جاگیر نبی دی بڑھ دیئے پھر ماں آپ کے دس خاتوں کتنی جاگیر نبی دی بڑھ دیئے آہ 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 بڑا خوبصورت شیر اور حاصل اکلام شیر اور شیر کہہ سمجھوں کے ذاتھ سنیے گا ایک مرتبہ جسے یہ شیر سمجھ لگی ایک مرتبہ دائیں ہاتھ سیزا میں بلند کر کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سنیے گا آہ 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 مابک ختیجہ باپ نبی ود حسین حسین تے شعر علی آہ 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 مابق خدیجہ باپ نبی پتہ حسین حسین تے شہر علی پتہ حسین حسین تے شہر علی اگلی لائن چھوئے گا جس زاوی نال بھی بیکھ لو تطہیر نبی دی بڑھ دیئے جس زاوی نال بھی بیکھ لو تطہیر نبی دی بڑھ دیئے مابق خدیجہ باپ نبی پتہ حسین حسین تے شہر علی پتہ حسین حسین تے شہر علی جس زاوی نال بھی بیکھ لو تطہیر نبی دی بڑھ دیئے جس زاوی نال بھی بیکھ لو تطہیر نبی دی بڑھ دیئے آہ آہ... آہ... سور بڑھ دیئے تھوکم ہے بڑھ استوکم ہے تھوکم ہے اگر بڑھ اے کرم قرد پاک پڑھتے پڑھتے تطہیر نبی بڑھ دیئے مصطفیہ اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین شبیہ مصطفیہ اگر اس ذکر میں بھی نہیں سبحان اللہ کہوں گے کہ یہ سبحان اللہ سنیے گا شیر شیر سنیے گا اور طلب کے سبحان اللہ کہیے گا ہاں ہاں کردار بینانے ورگائے اظہار بینانے ورگائے سنیے گا کردار بینانے ورگائے اظہار بینانے ورگائے اظہار بینانے ورگائے اظہار بینانے بینانے ورگائے بینانے ورگائے دومے میرا ایک مرتبہ جس جوڑی کی میں بات کر رہا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ لائن میرے ساتھ پڑے اللہ تعالی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھوں کی بھی جوڑی اور میں اس جوڑی کی بھی بات کروں ایک ہاتھ امام حسین کے لیے اور دوسرا امام حسین کے لیے دونوں ہاتھوں کو پھر دامے بلند کر کے کہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدوں جھلک وکھا مڑ تو میں بھیرا تی نظیر نبی تی بڑ دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی مکتہ سنیے گا بڑا خوبصورت شہر ہے ضائع کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت دیں بڑا خود خود سننے شہر سنیے گا تی بڑ تو لے کے کربل تائیں کربل تو لے کے شام تائیں سنیے گا تی بڑ تو لے کے کربل تائیں کربل تو لے کے شام تائیں کربل تو لے کے شام تائیں سارا سفر سیدہ زینب دا سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بڑ دیے سارا سفر سیدہ زینب دا تشہیر نبی دی بڑ دیے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرہ دی تصویر نبی دی بڑ دیے اکلام کا مجھے حکم کیا گیا تھا اللہ کی ذوق کو سلامت رکھے اللہ کی ذوق کو سلامت رکھے انشاءاللہ آپ کا سجی سنائیں گے انشاءاللہ میں اب آپ کی شان کی چند اشارات لوگوں بسماتوں کی نظر کر کے میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا میں اس میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کے جل کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہوا ہے ان کے سروں کے تعدیر قائم و دائم فرمائے جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت رکھے دوست میں آل اور فرمک آف فرمائے شیر سنیے گا اور کلام سنیے گا بڑا خوبصورت کلام دل کے کانوں سے ہاں 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 انگلی پکڑیں اولاد دیاروں تورنا باپ سکھاوے Afrika اَنگلی پکڑیں اولاد کھیاا pap اَنگلی پکڑیں اولاد دیاروں تورنا باپ سکھاوے اَزْمَتَ ع عَوْدیاں کی کی دسان ک انتیویں پول جاوے اَزْمَتَ ع عَوْدیاں ک chemical کی دسان اَزْمَتَ عَوْدیاں عظمتہ باپ دیاں اور مادیاں پیرا تلے جلدی باپو تا دروازہ مادیاں پیرا تلے جلدی باپو تا دروازہ رازی رکھے جے تو باپو نو پھر تینوں غم کا دائے رازی رکھے جے تو باپو نو پھر تینوں غم کا دائے اور بے قدرانو بے قدرانو گزرے عویلہ مڑ کے ہتھ نہ آوے بے قدرانو بے قدرانو گزرے عویلہ مڑ کے ہتھ نہ آوے عظمتہ یو دیاں کی کی دسان گنتی بھی بول جاوے عظمتہ باپ دیاں عظمتہ باپ دیاں شیخ صاحب بڑا حقیقی شعر ہے سنیے گا حقیقی شعر دل کے کانوں سنیے گا بابل وانگو دنیا یوں تے کوئی نہ درد ونڈاندائے آپ پکھا سو جاوے پامے آپ پکھا سو جاوے پامے پر تینوں روز رجاندائے آپ پکھا سو جاوے پامے تینوں روز رجاندائے یہ بات سننے والی ہے جا دے تو گھر ویچے جا دے تو گھر ویچے جا دے تو گھر ویچے بارویاں میں جا پھینیاں کھٹ کھٹ پامے جا دے تو گھر ویچے بارویاں میں جا پھینیاں کھٹ کھٹ پاوے جا دے تو گھر ویچے جا دے تو گھر ویچے بارویاں میں جا پھینیاں کھٹ کھٹ پاوے عظمتہ یو دیاں کی کی دسان گھنٹی بھی پول جاوے عظمتہ باپ دیاں جن کے آنسوں نہیں کرے اللہ تعالی اس کے آنسوں اپنی مرگاہ میں قبول المندور فرمائے اور شیخ صاحب کے والد بخشش کا سامان مرے اکمت با شامل ہو جائے عظمتہ باپ دیاں عظمتہ باپ دیاں عظمتہ باپ دیاں عظمتہ باپ دیاں تے پائی پائیاں دے درد بڑوں دے تے پائی پائیاں دیاں باپ دیاں باپ دیاں عظمتہ باپ دیاں پس مکس آخر ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاماں لپدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاماں لپدیاں نہیں تور جامن ہک بارتے ماماں لپدیاں نہیں تور جامن ہک بارتے ماماں لپدیاں نہیں تور جامن ہک بارتے ماماں لپدیاں نہیں اوئی ماں دے بامبو کنے ترد ونڈان آئے اوئی اے وئی پوہاں کھڑ کے آپ کنے یونان آئے ماں دے بامبو کنے ترد ونڈان آئے اوئی اے وئی پوہاں کھڑ کے آپ کنے آنا آئے اے وئی رولے پاک ناکاما لپدیاں نہیں 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 مادا شاکر شانت بھی چھوڑا سہنائیں پھر آبائی ڈگلائی آبائی اٹھنا سہنائیں مادا شاکر شانت بھی چھوڑا سہنائیں پھر آبائی ڈگلائی آبائی اٹھنا پہلائیں اے وئی رولے پاک ناکاما لپدیاں نہیں میرا پت بھی چھوڑا سہنائیں پھر صداما لپدیاں نہیں تور جان ہی گوارتے ماما لپدیاں نہیں آہو ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے آہو ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پامے لکھا کروڑا نا مے روے ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے یہ دوئیہ کلمات ہیں ایک ہمارتبہ کوئی بھی ہاتھ میں چلے رہے جس کو اپنے پیر کے ساتھ جتنی محبت ہے دونوں آتوں کو فضاء میں بلاند کر کے شامل ہو جائے وہ ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے جدو مل کل موتنے آنائیں جدو مل کل موتنے آنائیں اُتھے پیر میرے نوی آنائیں جدو مل کل موتنے آنائیں اُتھے پیر میرے نوی آنائیں بری موتی چو میں نو بچانائیں نالے آپ جانا زبرانائیں نالے چوک بکی دفنانائیں نالے چوک بکی دفنانائیں شالہ پیرہ شالہ پیرہ دب پیر دی کھر ہوئے ساٹے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ہوئے اب ایک نعرہ جنید بھائی کے حوالے برپور ذوق کے ساتھ اگر میں نے ذوق بانے میں کنجوسی کی ہوگا آپ بے شک کیجئے اگر میں نے نہیں کی تمہیں آپ کا بھی حق نہیں بنتا ایک مرتبہ دائیں آت کے زامے بھلاند گھر کے نارے تکبیر جو کرسیوں پہ بیٹھے یا نیچے بیٹھے نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے رسالت پر دونوں آن تک اٹھا گا نارے رسالت ماشاءاللہ نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی احسن تنین انداز میں بار گئی سروے کونین میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اس علاقے کی پہچان جنابِ حافظ محمد رزوان اللہ رب العزت ان کے سوز و قداد میں گارپان نے برکتہ فرمائے ابا وزیحت شام میں دیکھ رہا تھا دورانِ ناعت کافی چہروں سے آنس و روان دوان تھے یاد رکھیں یہ مقبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اور شاید نے اسی مقبولیت کے لمحات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے شاید نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا سماعت کیجئے کہ گم بڑا خوبصورت شاید نے محول دیا کہ شامِ گم کو نکھار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں مشکلیں جب تھی کہتی ہیں مجھے میں اپنے آقا کو فکار لیتا ہوں کہ گمِ فیراغ میں جو عشق بیتے رہتے ہیں گمِ فیراغ میں جو عشق بیتے رہتے ہیں ان آنسووں کو متائے حیات کہتے ہیں نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے سنا یہ ہے کہ آقا ٹوٹے ہوئے دلوں میں راتے ہیں سنا یہ ہے کہ آقا ٹوٹے ہوئے دلوں میں راتے ہیں کہ اترو انج خشبو دیندائے دل تھی کالک دو دیندائے رب سوا کوئی نہ دے وے جو کچھ گملی والے دیندے نے اک کو ہے دربار نبی تا مگیے اک کے سو دیندے نے شادی اک کو ہے دربار نبی تا مگیے اک کے سو دیندے نے کہ لو اک کو ہے دربار نبی تا نہ مگیے تے فرگی دیندے نے اک کو ہے دربار نبی تا مگیے اک کے سو دیندے نے کہ رزقی دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگو مجھ کو تمہائی زہرہ کے لال دیتے ہیں مجھ کو تمہائی زہرہ کے لال دیتے ہیں آپ کی نہیں محبتوں بینی چاہتے ہیں مدعوتیں آتے رہا ہوں میں اس بانے محقل میں ہیں میرے آقا کے عظیمت داہر رسول جناب حافظ چیک حمدہ قلیل بار گئے سر و قرآن میں نظرانہ عقیدت پیش کریں نہ روک گنج میں استقبال کی جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق روز باق پڑی ہے رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ ایک پاری ساڑھے پارے صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم میرے آقا کا فرمان ہے ایک بفیل ہے وہ شخص کی جس کے سامنے میرا ذکر کیے جا رہا ہوں اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے جڑ جڑا سرکار تو غلام بیٹھا ہے وہ پڑے جس کے سامنے مجھ پڑے 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 پڑا سویے پڑے 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 پہلے پڑے 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 شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے اور درو دیال محمد کی فضیلتی ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے بگڑ صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وہ سلام علیہ کا یاد عبیب اللہ ہاں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مِسَال آیا کمال آیا جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر خیال آیا کمال آیا شے 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 گھروڑ گھروڑا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بے دل خوندانے بے دل خوندانے جو کالے رنگ کا خلام تیرا بے لال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا خلام تیرا بے لال آیا کمال آیا جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا نبی کا لب پہ جو ذکرِ ہے بے مِن سال آیا کمال آیا اور تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے بجے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے بجے ہوئے ہیں جو حکمِ اُمتِ تیرے لب پہ شوال آیا کمال آیا جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرِ تہبا مِن یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا نبی پہ جو ذکرِ ہے بے مِن سال آیا کمال آیا آآ 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 بکرِ جگتوں رتبِ عظمت بکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے بکرِ جگتوں رتبِ عظمت بکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے بکریہ پیو دی خلال شیری شیر فڑا دے دی کند تہا پیمار دلیر فڑا دے دی بکریہ 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 شیری شیر فڑا دے دی کنڈ تے تھا پیر مارے دلے اٹھا دے پوریاں دے مچھتی لذت بکریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے درد غماتے شاکر کتوں علا پتائے سر تے سایا باپ دایار شلامت میری چولی دیوچی دولت بکریے میری چولی دیوچی دولت بکریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکریے سنے کون قسائے درد دے دل میرا غم حسار چلا گیا سنے کون قسائے درد دے دل میرا غم حسار چلا گیا جسے آش نوں کا پاس تھا جسے آش نوں کا پاس تھا وہ خاص یار چلا گیا جسے آش نوں کا پاس تھا وہ خاص یار چلا گیا ہے وہ ہی بجب ہے وہ ہی دوبگر وہ ہی آش کو احجوب ہے ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس میرے جاند کی جو تہے مزار چلا گیا چلا گیا ہے کمی تو بس میرے جاند کی جو تہے مزار چلا گیا جسے آش نوں کا پاس تھا تہے مزار کو فاس یار جلا گیا اور بغے کیوں نہ سید نہ عشق غب رہ کیوں نہ لبے پہ میرے خواں ہمیں بے قرار ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر را گزار چنا گیا ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر را گزار چنا گیا سنے کون قصہ درے دے دے میرا غم حسار چلا گیا در گئے یار محبتہ والے دل اے گے نال کی ہاسے اے دل نئی لگنا یار محمد جائے کیڑے پاسے اے دل نئی لگنا یار محمد جائے کیڑے پاسے پی کر ٹلی نشامہ پیان دلو کی کرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ غتی دفن آئے اے دل نئی لگنا محمد بخشا جڑے آپ غتی دفن آئے دل نئی لگنا محمد بخشا جڑے آپ غتی دفن آئے اور اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے رو سے عمرہ ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے رو سے عمرہ ساری تلائے یار حوالے رب دے میلنی چار دن آنگے اس دن عید مبارک ہو جس دن پھیر ملانگے اس دن عید مبارک ہو جس دن پھیر ملانگے ماشاء اللہ سبحان اللہ صلات و سلام علیہ وسلم سیدیہ رسول اللہ علیہ وسلم سیدیہ حبیب اللہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت پرس رہی ہے میرے خاندان پر ذکر رسول پاک ہے چونکہ وقت اپنے دامن میں نفی رکھتا ہے تو بلا تمہیت میں نے چار مصرے پیش کرنے ہیں چار سے پانچ نہیں ہوں گے دو مصرے ماں کی شان اور چار مصرے بعد کی شان اور میری حاضر مکمل کہہ رہا ہوں کہ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے گود ماں کی ہو چونکہ ہم مثال سباب کی میفل میں آئے بیٹھے ہیں اور محبت کے ساتھ مات فرمائیے گا کہ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں لکھتے گود ماں کی ہو گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں لکھتے یقیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو یقیمی ساتھ لاتی ہے جن کے باپ نہیں ہے یقیناً وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ یتیمی سادھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے سنا ہے باپ زندہ ہو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں شادی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آج میں جس مقام پر ہوں آپ جس مقام پر ہیں نبید شاہ جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے کہ میری ماں کی میں ایسے کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلکتا ہے مرکمی سون عالم اسلام کی دھڑکن عظیم سنہ خان مصطفیٰ کوئی فول اور کئی کلی ہے میرے سامنے مدینہ کی گلی ہے اور اس گلی سے آنے والے سنہ خان کی صورت بہت بلی ہے سرک لحاظ سے مشری کی ڈلی ہے میری مولاد آل نبی اولاد علی سید نفید شاہ قازمی ہیں آپ آئیں بار کا حسر برکونین میں گلہائے عقیدت پیش کرویں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاجتار خط میں نبوت سید نارے حسر برکونین میں انہیں مبارک بات بھی دیشت کرتا ہے کہ جنہیں انہیں انجان صاحب کی یاد میں اتنی خوبصورت مہتل کا انقاط دیا اور انہیں آج قریبوں کے جدرے سرکار کا ذکر اور ان محبتوں پر انہوں نے اسے آج ان کی روح کو یہ سواب دیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی یہ لعب عطا کرنے جو والدین کے جانے کے بعد اپنے اسی طرح ہی ترکار سرکار کا ہونے تحجیر دعا کرتا ہوں کہ اتنے بھی دوستے بابا ہیں ہمارا سب کا مل بیٹھنا پڑھنا ہمارا زندہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و محضور کرنا ہے جو وقت مجھے رای آتر فلیل صاحب دیں گے نوشی وقت میں انگر رہتے ہیں اپنی حاضری فرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا ایک منطبہ آجی شیخ محمد رمضان صاحب کے اس حال کے لیے جو سارے مل کے فرکار کی بارگاہ میں درودی بارگاہ میں پیش کریں یہ اتنا مقبول عمل ہے یہ کسی صورت بھی ریچکٹ نہیں ہے یہ ہر حال کے مقبول ہے سارے جرد یق زبانوں کے محبت اور عقیدت کے ساتھ اس حال میں گونج پڑ جائے کہ سرکار کے دوانے سرکار کی بارگاہ میں درودی بارگاہ میں درودی بارگاہ میں درودی بارگاہ میں پیش کریں آواز آنی چاہیے اگر آپ دوست تھوڑے سے ناراض ہیں جو تھوڑے سے باہر بیٹھیں اگر سامنے آجائیں پر نال میں اگر ناراض نہ اٹھ کے آ سکتے ہیں تو بسم اللہ 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 تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تھوڑا تھوڑا ادھر آگے آجائیں جو بالکل باہر بیٹھیں ہیں تو اس کے ادھر آگے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر قریب ہو جائیں ناراض میں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں کیونکہ میں فیلمہ جو خلا ہے اس کو اگر فیل کرنے تو ہو سکتا ہے اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آئیے مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ باواز و بلند سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آنا پیش کریں پڑھئے ذرا بلند دوا سے صلی اللہ علیہ وسلم آم 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 میری نظر دیں چھچیں کیوں اور کوئی میری نظر دیں چھچیں کیوں اور کوئی میری اکھ حضور سنگ لڑی ہوئیے میری دل دیں آئینے وچ چھچیں دھسا اوہ سورت پاک محمد دی جڑھی ہوئیے میرے دل دے آئینے وچھ کی دسا سورت پاک محمد دیر جڑی ہوئیے ملکن موت کٹے کیویں جان میری جو اس زلف درازے مچھے اڑی ہوئیے اور حشر مچھے آسانوں کوف کیے آسان کنی محمد دیر بھڑی ہوئیے اور حشر مچھے آسانوں کوف کیے آسان کنی محمد دیر بھڑی ہوئیے اور حشر مچھے آسانوں کوف کیے آسان کنی محمد دیر بھڑی ہوئیے لکی آن ڈراؤن میں نو لکی آن ڈراؤن میں نو یارو رات کبر دی کالی پر میری کبر چھے او نی آڑا جد موڑے کملے کال پر میری کبر چھے او نی آڑا جد موڑے کملے کال جڑے کندے سے مرا کے نال تیرے جڑے کندے سے مرا کے نال تیرے آج او نامی باریاں ماریاں جڑے نین تک دے سن را ساڑا آج او نامی باریاں ماریاں جد چمل جی کی دانے پال کھونے پلچھیت او در کے مارے او داریاں نے محمد پوٹیاں چھوٹائی شہان ساراں محمد پوٹیاں چھوٹائی شہان ساراں سملی والے دیاں سچیاں سچیاں یار 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 بیٹا علیدہ دو تران نبیدہ بیٹا علیدہ دو تران نبیدہ ذرا سوچ کی عظمت حسین دیئے پچھ عمر فاروق تو حشر دے لئے لازم کنی نسبت حسین دیئے حسین دیئے پچھ عمر فاروق تو حشر دے لئے لازم کنی نسبت حسین دیئے رکھ لیاں زگیر روح نوکی رامی چیم میرے ہوتی ہے عنایت حسین دیئے اوہ ظاہر بات حدیث رسول تو اے جنت وچ حکومت حسین دیئے زگیر بات حدیث رسول تو اے جنت وچ حکومت حسین دیئے رکیدہ دینے لگاؤں آتے وائی عمر پاک سے دیم عثمان علی عمر پاک سے دیکھ عثمان علی کوئی جوڑ نہیں ہے نہ سچے آدھا اوہ جنائے نہ دی شان چھوں پر کے کڑے کڑی ساتھ نہ کریوں نہ کچھے آدھا جنائے نہ دی شان چھوں پر کے کڑے کڑی ساتھ نہ کریوں نہ کچھے آدھا تو وہ جو رکھنی ہے بڑا خوبصورت قطع دینے لگاؤں سنیے گا جنائے نہ دی شان چھوں پر کے کڑے کڑے کڑی ساتھ نہ کریوں نہ کچھے آدھا اوہ نچھے نہ جانائے دی شرہا خیال رکھی پیندہ مولنے بے شرہ نچھے آدھا اوہ لینہ چا جے زہین جے بندگی دا پلا پھڑ لے علیدیاں پچھے آدھا پچھے آدھا کنے کنے پلا پھڑے آئے دو میں آچو کو میں کیا مانگا پلا پھڑ لے تو سو سارے ہیں اسے طرح ہاتھ بلند رکھ رہے ہیں علیدیاں پچھے آدھا جنہیں پھڑے آدھا دو میں آچو کے ذرا لینہ چکے شہین جے بندگی دا پلا پھڑ لے علیدیاں بچے آدھا مولا کا علاق نشانی چکشے اور پھر میں ناپیا کلام نہیں تر بڑھ ساں ناپیا کلام نہیں تر بڑھ ساں علی علی پکاریاں کر بندیاں یا علی علی پکاریاں کر بندیاں تیرے ہونڈنا پلے پلے پہ پہ راکھی اوہ نارا ہے تری مارہاں گجمج کے دشمن رین جے 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 اوہ کری ارد زگیر ایسنین تاسیر دشمن رین جے تیری مشکل نہ تلے دے فیرہ کی زہرہ پاک دے بابے دے ملچوں کھٹیں بختانال کوئی رل دے فیرہ دے فیرہ دے فیرہ زہرہ پاک دے بابے دے ملچوں کھٹیں فختانال کوئی محرابی علی ہیں محرابی علی ہیں تو ممبر پہ ہے علی محرابی علی ہیں تو ممبر پہ ہے علی کعبہ کعبہ کے دوشے پیمبر پہ ہے علی ہجرت کی شاپ رسول کے پسٹر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے تو کوسر پہ ہے علی ہر جا علی ملے گا نہ دامن بچائیے ہر جا علی ملے گا نہ دامن بچائیے ارے پچنا علی سے ہے پچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے میں محل جو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی بابا جی کے درجات بھلن کرے جو محفل کی کفیت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عاشق رسول اب سنیے گا ذرا کلام محفل کی مناسبت بھی ہے پیش کرتا ہوں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں گوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں گوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں گوتا سمی میلی نگی گوتی زمین میں لا نگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا میلا زیادہ دائیں آج چکے ذرا پھلت کر کے ذرا غلامی نہ ثبوت دے ذرا یہ کا دولت کر کے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں گوتا محمد کے غلاموں کا اور محبت کا ملی والی سے مجدبا ہے سنو لاغا محبت کا ملی والی سے مجدبا ہے سنو لاغا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا اور حسین ابن علی نے کربلا میں لکھی جو اقتاری حسین ابن علی نے کربلا میں لکھی جو اقتاری قیام حشر تک اس کا مطن میلا نہیں ہوتا قیام حشر تک اس کا مطن میلا نہیں ہوتا قیام حشر تک اس کا مطن میلا نہیں ہوتا قیام حشر تک اس کا مطن میلا نہیں ہوتا اگر نبی کی عال کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو نبی کی آل کا عمل پکڑ لاؤ اے جہاں والا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں شلل میلا ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں شلل میلا نہیں ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں شلل میلا نہیں ہوتا کلام مجھے ایک فرمائش ہے بھائی آپ کی پیش کرتا ہوں ہاں 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 نگیگوں نے دیتے ہاں 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 موسیقی نگیگوں نے دیتے ان کا منگتاگوں اور یہ شعر سنگیے گا ہے یہ ایمان کے ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہت میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہت میں میری اپنے منگتوں کو تنہا نگیگوں نے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نگیگوں نے دیتے ان کا منگتاگوں اور میرے حالات گی میرے حالات گی میرے گالات گی آقا میرے کشم سے گھنے مجھ کو دیتار مدینہ نگیگوں نے دیتے مجھ کو دیتار مدینہ نگیگوں نے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نگیگوں نے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نگیگوں نے دیتے اور یہ بھائی 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 آپ پھلی صاحب کی فرمائش دیتے اور یقینا نہیں یہ سب کی ترجمانی کرے گا یہ کلام سنیے گا ہاں دلا رونا رونا او دلا رونا رونا چھپے کر جا دلا رونا رونا چھپے کر جا دن والے دلا سے درگے نے او دلا رونا رونا چھپے کر جا دلا رونا رونا چھپے کر جا دن والے دلا سے درگے نے اکھیاں میں چھٹے رے ہنجوا دے کیاں میں چھٹے رے ہنجوا دے ساڑے چین تے ہاں سے درگے نے او دلا رونا رونا چھپے کر جا دلا رونا رونا چھپے کر جا دلا رونا ڈ Positive چھپے کر جاد کام ہلا کے خاص دلا رونا 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 Kabup دلا رونا صاحب خ Karl there او جتھو woven کوئی نئی مڑیا آج تائے جتھو کوئی نئی مڑیا آج تائے اوہ کل اس پاسے درگے نے اوہ جتھو کوئی نئی مڑیا آج تائے اوہ کل اس پاسے درگے نے اوہ دلہ رونا رونا نعرے تطبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری علماء اہل سنت دلہ رونا رونا ابداللہ مذر وارسی صاحب بھی تشکلات چکے ہیں اور میری آج بھی کسی چند اشار رہ گئی ہیں جو میں پڑھ کے مائک سو جدہ ہو جاؤں گا دلہ رونا رونا شپے کر جا دلہ رونا رونا غمدی تاثیر وی وکیری ملی جو شاگیر وی وکیری غمدی تاثیر وی وکیری ملی جو شاگیر وی وکیری ربا ہو سیلا دے لجے پال میرے ربا ہو سیلا دے لجے پال میرے دیکھے درد احساسے ترگینے او دلہ رونا رونا شپے کر جا دلہ رونا رونا شپے کر جا دلہ رونا رونا شپے کر جا دنوال دلہ سے ترگینے دلہ رونا رونا تری شپے کر جا دب تری ملی جو Excellent نبائکنٹسو نبائکنٹسون 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 تری ملی جیر وی وکیری ملی جا تری ملی جو شپے کر جا نبائکنٹسون زونے دیر دیسوں انجھے لگتا ہے شہر مدینے چون انجھے لگتا ہے شہر مدینے چون جی میں فیر نواز سے درگینے انجھے لگتا ہے شہر مدینے چون انجھے لگتا ہے شہر مدینے چون جی میں فیر نواز سے درگینے انجھے لگتا ہے شہر مدینے دلا رونا رونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اپنی نوکنی پیش کر رہا ہوں ایک منٹ نہیں پچھ پنسائکل میں اپنی نوکنی پیش کر کے میں نے مائے خوالے کر دینا ہے اپنی نوکنی پیش کر کے جو یار غار صاحب مدار دلدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر جس کی توجہ فیل وقت میری جانب ہے محبت کے ساتھ کہتے سبان اللہ سلامت رہیے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں عدو کہتے ہیں دشمن کو کہہ رہا ہوں عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور کیوں کیونکہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یارِ غاردیاں کیا باتا نے سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یارِ غاردیاں کیا باتا نے کیتا پیار نبی نال پڑے آنے کیتا پیار نبی نال پڑے آنے پر اوہ دے پیار دیا کیا باتا صدیق دیالہ ہستی ہے چڑی عشق نبیتی بستی ہے دنگ مار کے سب خدا کے کہ پہردار دیا کیا باتا دنگ مار کے سب خدا کے کہ پہردار دیا کیا بات کا اللہ حضرت کی بار کا مدعا کرتا اللہ پاک آپ کی محفظ سجان محفظ بارگاہ میں قبول و منذور فرمائیں خطاب الزشان کے لئے حضرت علامہ مولانا عبداللہ حضرت وادثی صاحب آپ آئیں اپنے خطرت خطاب الزشان سے ہم سب کی قلوب و ذہان کو منور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تحودو اللہ ایانا وبالوالدین احسانا اما جبلوان عندك الكبر احتهما او كلاهما فلا تقل لهما افهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا صدق اللہ العظيم وبلغنا رسولهم نبیشو کریم سارے اخوام محبت و پیار نال ملک بروس صلاة والسلام خواتین و حضرات مورخہ تیرہ دسمبر دو ہزار بھی محریہ شادی حال مورگان اندر محترم شیخ خلیل الرحمن صاحب شیخ ردوان شامی صاحب دے والد مرہوم و مغفور اور عزیزم حافظ شیخ آتف خلیل شیخ آقب خلیل اور حافظ حمزہ خلیل دے دادا مرہوم و مغفور دے ختم حصال سواب تے میں اور آپ سب حضرات حاضرہ تھوڑی دیر بستی میں گزارش کرانگا کہ خاموشی اختیار کیتی جائے تاکہ دو چار معروضات میں عرض کر لما قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے والدین دی شان بہت سارے مقامات میں بیان فرمائی اور والدین دی شان بیان کر دیا رب سونے نے جڑا انداز اختیار فرمایا او بڑائی حسین اور دلکش انداز اللہ سونے نے تن تو چار مقامات تے والدین دا ذکر کیتا اُنہ دے حسن سلوک دا سبق لیتا لیکن سب تو پہلے اپنا ذکر فرمایا اپنی عبادت ذکر فرمایا اپنے سجدیاں ذکر فرمایا سورہ بنی اسرائیل پندر میں سپارے دیا چند آیات میں آپ حضرات دے سامنے پڑی ہیں اللہ کریم نے انہاں اندر بھی سب تو پہلے اپنی گل فرمائی ترجمہ سارے حضرات غور نال سن لو میں زبانہ دی ترفوں صرف ادھے گھنٹے دا ٹائم میں میرے کول میں اپیل کرنا کہ غور نال میری محرودات سننیاں تاکہ اجدہ عنوان توانو سمجھ آ جائے اللہ کریم فرما رہے ہے وَقَضَ رَبُّكَ تیرے رب دا فیصل ہے اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ نہیں کرنی ہے نالی کسے اور چیز دا ذکر نہیں فرمایا نالی جوڑ کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کائنات میں اگر کوئی حسن سلوک کا لائق ہے وہ تیری ماں ہے اور تیرا باب ہے ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی شکر کرو میرا وَلِيْوَالِدَيْكَ اور وَالِدَيْن دا شکر کرو اُتھے بھی پہلے اپنی گل نال جوڑ کے وَالِدَيْنِ اِتھے بھی پہلے اپنی گل نال جوڑ کے وَالِدَيْنِ میں قرآن پاک دیا اِنہ آیتہ نو پڑ رہے آ ایک دن اپنے استادہ آگے ہاتھ جوڑے میں آکھیا اللہ اگر چاوے آر تی والدین دا نکھیڑ کے بھی تے ذکر کر سکنا سی اللہ نے کتنے ذکر قرآن پاک نے اندر نکھیڑ کے کی تے اِتھے اللہ نے اپنے نال والدین نو کیوں جوڑے آئے میرے استادہ اے میرا سوال سنے آ تے پلکان تے آنسو تے رہے میرے جی آداتا کوئی نہیں ماں پہ ہو جاناتا کوئی ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بول دیسے میں اس گلدہ گلہ نہیں کرنا بندے تھوڑے کیوں اس گلدہ گلہ ضرور کرانگا بھئی بول دے کیوں نہیں اصلا سنیا دیا محفلہ اوہ گنگیا مندیا نہ اجتماع نہیں ہونا دل اچھے تھا سبحان اللہ نہیں تے انہا لیلہ تے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ سننی جیتھے بمن پتہ لگتا ہے مدینے دے تاجدار دے نوکر بیٹھے ایک بار پھر بول دے ذرا سبحان اللہ اے جڑی تسی تصویح پڑھو گے نا اس دا ثواب بھی شیخ خلیل الرحمان دے والد گرامی دی طرف جائے گا اور اصلا سنیا نوے عزازے اسی جینیا نالوی پیار کرنیا مویانیا قبرہ نالوی وفا کرنیا اسی اگر سنی مویان نال بے وفائی کر دے اجتا تا ساپ دے مزارتے دیوے نا پل رہے ہوندے اسی اگر مویان نال بے وفائی کر دے تے پیر مہرِ علی نوہ اج کوئی نہ یاد کر رہا ہونا اج ایسی مویان نال بے وفائی کر دے تے زندہ پیر گھمکولوی اور خاجہ محمد قاسم موڑوی اور عید کا شریف والے پیرہ نو کوئی یاد نہ کر رہا ہوندہ اج اے عزاز سنو سنیا نو حاصلے اسی زندہ نالوی پیار کر دے ہیں مویان نیاں قبران نال بے وفا کر دے ہیں آئے آئے گرامی قدر سامین و آزرین فرمایا انشکرنی ولی والدین میرا بھی شکر ادا کرنا ہے والدین دا بھی شکر ادا کرنا ہے میرے گرامی قدر سامین اتنے فرمایا ایمہ یبلغنہ اندہ کل کبارا احد ہما او قلاہ ہما اے میرے اللہ ماں باپ تے حسن سلوک تے درستے اپیادے نائیں لیکن اے دس نمکی میں کرنا ہے فرمایا ماں جدوں بڑا پہ چلی جائے باپ جدوں بڑا پہ چلا جائے تے پھر اے نہیں کہنا میں جوانا میری اقل جوانے میں ہون جوانی والی انگلنا میرے ماں باپ بڑیاں بڑیاں گلنا کرنن اور ٹائم یاد کرنا ہے جدوں ماں نے تے نو گلے بستر تے اپنو ستی تے تے نو سوشک بستر تے سلایا تے باپ پورا دن مزدوری کر کے آیا شام دے ٹائم لک میں چبا کے تیرے موچ پائے تے میرے بچے نو تکلیف نہ ہو جائے آج اگر توں جوانے تیرے ماں باپ پھٹے ہو گئے نینا تے توں ماں باپ تے جملیاں وال نہیں ویکھنا اگر میرا بندہ اے نا تے میرے حکم وال ویکھنا اے اللہ کے ویکھاں فرمایا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اگر تے نو ماں باپ دا کوئی جملہ نا گوار گزرے تے توں ماں باپ نو اف تک نہیں کہنی اے میرے اللہ میں اے سارے کم کرن تو بعد ماں باپ دا حق ادا کرنا یا نہیں فرمایا حالے تے ماں دی ایک رات دا بھی حق ادا نہیں ہویا باپ دے ایک دن دا بھی حق ادا نہیں ہویا اللہ حق کے میں ادا ہوئیں گا فرمایا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن چند میں تنوں طریقے دست دے ناما جناد کرن نال تیرے تے ماں باپ راضی ہو جانگے اور اگر ماں باپ راضی ہوئے تے تیرے تے ارش والا خدا راضی ہو جائے گا تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا اے میرے اللہ اوکڑے طریقے نے فرمایا توں جدوں پہ ٹھو میں نا ماں آ جائے باپ آ جائے تے پھر بیٹھیاں نہیں رہنا محبت والیاں پاما کھول کے تے انہ دے استقبال وستی کھڑا ہو جانا ہے اے میرے اللہ انہ نال حق ادا ہوئے گا یا نہیں ہمیں گا فرمایا حالے تے ایک رات تے دن دا بھی حق ادا نہیں ہونا اللہ حق میں ادا ہوئے گا فرمایا دنیا سو جائے راتیاں تاریکیاں دن در آ جائیں تے سجدے دن در سر رکھے کمی رحمت دا می پا خدا یا رحمت دا می پا خدا یا باغ سکا کر کر ہرے یا گھوٹا آسی امید میری دا ایک کر دے میوے بھرے آ اے میرے اللہ تو ایویں میرے ماں باپ تے رحم فرما جویں انا بچپن تے میرے تے رحم فرمایا میرے گرامی قدر سامین اس سے وستی پنجابی والا کہنائے گوڑے رکھنی چھانی لبنی اے جنتور گی تھانی لبنی سب کچھ لب جانا ہے پر پیو نہیں لبنانتے مانی اوہ بھائی بھائیان دے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیان دیا بھائیان پیو سردہ تاج محمد دے ماں وان ڈھنڈیا چھاوا ماں جی آرشتہ وی اللہ نے نیجے بڑھایا اے باپ جی آرشتہ وی میرے اللہ نے نیجے بڑھایا اس دنیا دے اندر تو آنو تُدھ ملے گا ملاوٹ والا تو آنو ماکھو ملے گا ملاوٹ والا تو آنو گھیو ملے گا ملاوٹ والا حتیٰ کہ ساتھیاں ہمامات فضاما ملاوٹ نال لوتا ہو گئیانے لیکن میں دعوے نال اور پڑھے لکھے لوگ آدھے سامنے گل کر کے جا رہے ہیں کہ اس زمانے وچھوی اگر کوئی چیز خالصے نہ تے ماں دا پیار خالصے اور باپ دی محبت اللہ نے خالصے منوی ماں دا پیار خالصے باپ دی محبت خالصے میرے بھائیوں میرے دوستو ماں دا پیار میرے اللہ نے اپرا پیار بنایا ہے راتی پاسا بھی پرتے نہ ماتے بچے وسطی دعا منگ دیئے میرے آج جنہ جتے پیر ہو ہوئی اتھے خیر ہو ہوئی بھائی ماں دے قدمہ تلے میرے اللہ نے جنت رکھیئے آج ناد خانویں کہہ رہے ہیں ماں دے قدمہ تلے جنت عالم دینویں کہہ رہے ہیں ماں دے قدمہ تلے جنت لیکن میں پچھنا چانا کہ ماں دے قدمہ تلے کی دی جنت ہے بچیاں دی جنت ہے بچیاں دی جنت ہے اس بی بی دی اپنی جنت کی تھے اگر مذاوے تے بول رہے میں بخیلہ کلداد لینے نایا اے ماں دے قدمہ تلے اولاب دی جنت میرے اللہ نے رکھیئے تے بی بی ہون دی اصیت نال اس بی بی دی جنت خاند دی تابداری دی انر رکھیئے سرکار فرمائے ہیں خاند خدا رسول پچھے چلتا جائے بی بی خاند پچھے چل دیا چل دیا جتنے قدم اٹھان دی جائے گی جنت دا فاصلہ تے ہون دا جائے گا خاند خدا رسول پچھے چل لے اور بی بی خاند پچھے چل دی جائے جتنا ٹوٹ دی جائے گی جنت دا فاصلہ تے ہون دا جائے گا گرامی قدر سامئین میری امامہ تے بہنہ تے بی بیاں بھی مجھنا چیز دا خطاب سننیا نبیان میں توانوں مدینہ منبرہ دی فضا ماں دے اندر ذرا تصور دے عالم پچھ لے کے جانا چانا ایک صحابی رسول دو گھر دو سٹوریاں دا مالک ایک اتے والی سٹوری ایک تھلے والی بلڈنگ ایک گراؤنڈ فلور ایک سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور تے اپنی بیوی نال رہندا سی اور تھلے اس بیوی دا باپ رہندا سی ماں رہندا سی تجارت دی غرزنال گھرود بار جان لگا تے سیڑیاں دو تھلے لینے آ لینے آ انہیں اپنی بیوی نو آکیا خبردار تھلے نہیں آنا تے نو کھانا میں ملے گا اتے ہی تے نو راشن میں ملے گا ایک گل انہیں کرنی سی کر کے چلا گیا گرامی قدر سامئین اللہ دا کرنا ایسا ہویا اس عورت دا باپ بڑا ڈاڈا بی مار ہو گیا تے لوگ پچھڑا آئے تی مارداری وستی آئے تے بچی دے دل وچ خیال آیا کہ میں چلو باپ دی تی مارداری کر لما تے جوں ہی بچی سیڑیاں تو تھلے لین لگینا تے ادھے دل وچ خیال آیا کہ میں نو خامد منع کر کے گیا سی میں اللہ دے نبی کو لوں مسئلہ تے پچھوا لما نا سرکار کو لوں مسئلہ پچھوایا آپ نے فرمایا میری بچی نو میرا سلام دے ہو اور کبو بہتر تے اے یہ اتے روے تے تھلے ناوے تے بچی نے گل من لئی تے باپ بڑا ڈاڈا بی مار ہویا ڈاکٹرہ نے کہا کوئی ہور بچے نہ بچے اے بچڑ مالا نہیں یہ دنیا تو چلا جائے گا اجے یا کل آگئی دنیا چہرہ دے کھنے مستی لوگ کا دعا ماں کرنیاں شروع کر دیتیاں بچی دا دل بے قرار ہویا کہ میں چلو آخری وقت اپنے باپ دا چہرہ وے خلما تے جوئی سیڑھیاں تو تھلے لین لگینا تے پھر خیال آیا کہ میں نو خامد منہ کر کے گئے آئے میں اللہ دے نبی کو لوں مسئلہ پچھوا ماں سرکار کو لوں مسئلہ پچھوایا تے سرکار نے فرمایا میری بچی نو میں جا کے میرا سلام دے ہو اور آنکھوں پہ ترتے اے یہ اتے روے تھلے لائے خدا بھی راضی ہوئے گا اللہ کا کرنا ہوا باپ فوت ہو گیا تے کلمہ لوگاں پڑھنا شروع گا لا الہ اللہ بلکے بلو لا الہ کلمہ پڑھنا نمیچ کوئی میرا بچہ کوئی میرا بزرگ تھے کوئی جمان تھے کوئی میری باں بین خاموشی اختیار نہ کرے تے بخلتہ مظاہرہ نہ کرے سارے بولو لا الہ کلمہ دیاں وازاں بچی دیکھنا تے پہیانا تے بچی بے قرار ہو گئی چلو زندگی وچھتے میں نہیں مل سکیاں چلو میں آخری ٹائم اپنے باپ تا دیدار کر لما میرے بھائیو بچی بچی سیڑھیاں تو تھلے لے لگی نا تے پھر خامتیاں گلنا کنویچ گونجن لگ گیاں تے خامت میں نو منے کر کے گیاں تے تھلے لائیں میں اللہ دے نبی کو نو مسئلہ پوچھو سرکار نے جڑا مسئلہ دا جواب دیتا اللہ توانو برکتا تھا فرمائے اس کن چھپا کے کجنا نہیں اے تے لکھنا ہے سرکار نے فرمایا میری بچی نو جا کے میرا سلام دینا ہے اور کہنا ہے کہ بیتر اے یہ اتے روے خامتی گل نو منے تھلے ناوے خدا وی رازی تے مدینے والا مصطفی آن والے نو میرے آقا نے فرمایا جدو جنازہ اٹھے نا اس بندے دا منو دسنا ہے میں جنازہ پڑھا مانگا اور میں قربان جاواں اس تی قسمت دے جدہ جنازہ پڑھان والا مدینے دا تاجدار نبیاں دا سردار آمنہ دا لال محبوب ربیز الجلال سرکار امامت مسلح دے آئے صحابہ کہہ دے نے جدو جنازہ پڑھان لگے نا آپ دے چہرے دے ادا سی دے آسار سن دے جوئی سلام پھیر آنا تے گلاب تے پھلو انگ چہرہ پھیا کھڑھا سی اسا کیا سونیا من مونیا جدو جنازہ پڑھان لگے سلام تے پریشانی دے آسار سامے کینے تے ہون گلاب انگ چہرہ پھیا کھڑھا سی میرے آقا نے جڑا جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے جڑا بندہ جدا میں جنازہ پڑھایا نا ایدے تے اللہ نے گناہ ماں دی وجہ دوں دو زخدہ عذاب واجب کر چھوڑے آسی لیکن ایدی بیٹی نے خامنطی تابداری دی ایسی مثال خائم کی تی ہے اللہ نے دو زخدہ کڑ کے تے انہوں جنازہ مالک منا چھوڑے جس نے باپ دی شان سننی ہے نا اوہ امام زین العابدین کو لسننوے جس نے باپ دی شان سننی ہے نا اوہ کربلا دے میدان میں پنچ سال دی سکینہ کو لسننوے اوہ سکینہ سکینہ جدو زینب تے حوالے امام علی مقام امام حسین کر کے جان لگے نا تے فرمایا میری بچی نو تتیوہ نلگن نہیں اے میری بچی میری آنکھاندہ قراری تھوڑی دیر بعد یتین کہلائے گی تے سکینہ 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 رو کے کہنے دیئے ابا اکی ہزار لشکردے سابنے آگئے اور آپ نے ابن ساد نو فرمایا جڑے میں نو جان دے ہو جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ہو جرا اکھاں کھول کے بے کھلمانا میں مومنہ دا امیرہ سنیا دا پیرہ تے شپیرہ او بھاوے پتر رسول دانا سمجھو میں مسلمان ضرورہ سیدہا پردیسیاں نلے وطن کلام بندورہ اے پروانی میں نو زخما دی اک جان کلوں مجبورہ پردہ کی تاجیدہ سورج نے میرے نال ہینیوں مستورہ امام علی مقام گھوڑے تے آئے تے جوئی ایڑی ماری گھوڑے نو گھوڑا چلدہ نہیں تے امام حسین امام علی مقام نے گھوڑے نو فرمایا میں جان ناما تُو ترے دنہ دا پیاسائیں تھوڑا میرا ساتھ دے دے دینا کربلا دے میدان مجھ میرا آخری پرچہ خراب نہ کر اے امتحان میرا خراب نہ کر تے گھوڑے نے امام علی مقام امام حسین دی پگڑی دا شملہ پکڑ کے بزبان حال مونا لا کے آو حسین میں میرے ہی وفات شک نہ کرو زرہ میریاں لتا نے اندر وے کھوڑا میری مجبوری کے وے حسین وے کھانا تے معصوم سکینہ اگلیاں لتا نال چمٹ کے بیٹھیے تے روکے کہنیے اببا جان تھل لے آ جاؤ علی اصدر گیا پانی لینڈ نہیں آیا علی اکبر ویل گیا پانی لینڈ نہیں آیا اب آس چاچا گیا پانی لینڈ نہیں آیا جڑا پانی لینڈ جاند ہے مڑکی نہیں آندا میں توڑی اس سب دھی قسم اٹھا کے کہنی ہاؤ ہون میں پانی نہیں مگا گی مینا پانی دی لوڈ نہیں مینا توڑے سائے دی لوڑے تھلے آ جاؤ امتحان نا تے امتحان امام تھلے آئے اپنی پانچ سال دی بچی نوں بغلہ تنوں حد پاکے اٹھایا تے گھٹ کے متھے لایا تے سینہ جمعہ تے چم کے فرمایا بچیے میں نوں ڈک نہیں میں نوں جان دے سکینہ کہنی ہے ابباجان پہلے میں چھوٹی جائی گل کرنی سنا تے تُسی فوراں من لیندے سو ہڑ میں منتا بھی مارنیا تُسی کہن دے ہو میرا جانا ضروری ہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے نا تے میں نوں دس کے جاؤ شام تک مڑ کے آ جاؤ گے حسین کہنے نے دیئے دیئے میرے کلو مڑ کے ہار دیوا دے نہ شاید میں رات تک مڑ کے نہ آ سکا سکینہ کہنی ہے باباجان اگر تُسی مڑ کے نہ آئے نہ تے میں کدیاں پاواتے سماگی میں جب تک توڑیاں پاواتے سر نہ رکھا میں نوں نید نہیں آنی آپ نے فرمایا سکینہ اے مکہ نیاں اے مدینہ نیاں اے کربلائی اتھے زابطے بدل گئے نی دستور بدل گئے نی بابا کیے بدلے آئے فرمایا پہلے زابطہ ایسی کہ تُم میرے نال سوندی سے علی اسگر ماں نال سوندہ سی موڑا علی اسگر میرے نال سوند جا رہے آئی تے جا تُو جا کے ماں نال سوند جائیں او جنہیں باب تی شان پچھنی ہووے نہ او زین العابدین کو لن پچھلوے آپ جدو کربلائی دے میدان چھو لکتے پٹے مدینہ آئے تے جدو بھی روٹی آپ دے سامنے آن دیجی آپ دے آنسو روٹیاں دے گردے سن کوئی گلاس پانی دے سامنے نی سی آن دا جس دے زین العابدین دے آنسو نی سن گردے مورید کہندے سن حضور والا گھن تے پانی دیوی کمی نہیں کھانے دیوی کمی نہیں گھن کیوں روندے ہو آپ نے فرمایا جدو روٹی آن دیجی نا منو اپنے ابا حسین دی بھوک یاد آ جا دیجی جدو گلاس پانی دے آن دے میں نو بابا حسین دی پیاس یاد آ جا دیجی او میرے بھائی او میرے دوستو آج تے ہا لے وے جڑے اولاد والے نے جنہا نو اللہ نے اولاد عطا فرمائیے او مینو دس سنہ اے بچے تے بچیاں کیڑا مٹھا میوان اوئے ماں تے پیو بچیاں دا کنڈا نیجے برداش کر سکتے اوئے ماں باپ بچیاں نو تتیوان نیجے لگن دے لیکن میں پچھنا چاہنا ہونا بھائیاں کل جنہا نو اللہ نے بچیاں تا فرمائیاں اور بیٹے تا فرمائیں آیا آج تسی بچیاں دیاں تکلیفاں برداش نہیں کر سکتے ہو بچیاں نال کہڈا پیار کر دے ہو میں تو اڈے کل پچھنا چاہنا تو اڈے ماں باپ نے تو اڈے نال کتنا پیار کیتا ہوئے تو اڈے ماں باپ نے تو اڈے نال کتنا پیار کیتا ہوئے گا آج تسی باپ بچے نو کنڈا برداشت نہیں کر سکتے ہو گرامی قدر سامین اج جوان نال والے کمرے چھ بہکے میسنجر تے وقت سبتے میسیج پیا کر دائے اور اگر میسیج دی ایک تون میں آ جائے تو فوراں موبائل اٹھا کے دیکھ دائے کہ میرے فلانے دوست میں انہوں میسیج آیا ہے او میرے اب آیا میسیج دی تون سن کے تو اپنے دوستوں لپلائی کرنا پہ ضروری سمجھے لیکن نال والے کمرے دی اندر تیرا باپ پیا کھنگ دائے تیرا باپ پیا چیخ دائے تیرا بیما باپ بیماری دی وجہ تو پیا کرنا دائے کاش تو میسیج دی ریپلائی کرن تو پہلے اپنے باپ دال پچھ لیندہ تیرے تے خدا راضی ہو جاندہ بدینے والا مستویٰ راضی ہو جاندہ آج باپ نو دھکے دے منوالے آج باپ دیا نافرمانیاں کرنوالے اب باپ دی شان ویچ اکھڑیاں اکھڑیاں گے لاکرنوالے کس نونال میرے نبی نو اپنا چہرہ بکھا منگے میاں صاحب کہن دینے کہ اس دن آکڑ تے مغروری اے نکل جائے گی تیری جدو آنکھیا سرور عالم اے نئی امت میں میرے بھائیو اور میرے دوستو آج میری ماں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جیڑا جیڑی ماں بچی نو کرو کڑنے آکھے او اگر دو گلنا سناوننا تے توں چار سنانیاں ایسیاں بچیاں کدے کارا آباد کر کے دیں آنیاں بلکہ بچی نو جدو ڈولیچ پا کے بٹھان لگونا تے بچی نو کہنا ہے کہ جس کار توں جا رہیے نا اسے کارچو تیرا جنازہ بھی اٹھے گا خدا بھی راضی ہوئے گا تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا گھروں میں میں نے دیکھا ہے گروپنگ ہو گئی ہے کچھ بچے ماں کے ساتھ ہیں کچھ بچے باپ کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ماں بچوں کا ذہن خراب کرتی ہے اور باپ کا جب باپ کو موقع ملے وہ ماں کے غلاب بچوں کا ذہن خراب کرتا ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ گروپنگ ہو گئی ہے گھروں میں کچھ بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ بچے باپ کے طرف دار ہوتے ہیں نا نا ماں جب بھی بچوں کے سامنے بیٹھے اپنی خامد کی تعریف کرے اور خامد جب بھی بچوں کے ترمیان بیٹھے اپنی بیوی کی تعریف کرے بچے ماں کے بھی تابع دار بنیں گے باپ کے بھی تابع دار ایک حدیث پاک شیخ برادری کے مرہوم و مغفور کی ختم پہ میں ضرور سناؤں گا حضور فرماتے ہیں منزار قبر ابا ویہی جس بندے نے اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کی تھی یوم الجمعہ ہر جمعے والے دن کتب اللہ لہو حج مبرورہ اللہ اس وستی حج مقبول دا سواب لکھ دے جدوں بھی جانا ہے نا میں اے نہیں کہن دا وہاں میرے علید دروار تے نہ جاؤ میں اے نہیں کہن دا وہاں عید غاد آستانے تے نہ جاؤ میں اے نہیں کہن دا وہاں سائن فضل دین کلیامی دی حاضری نہ دے ہو میں اے نہیں کہن دا وہاں اللہ دے ولیاں دے آستانے تے نہ جاؤ اے ضرور جاؤ ضرور جاؤ اللہ دے ولیاں دے آستانے تے منگیاں میں دعاں ہاں میرا رب قبول فرمانا جے لیکن میں پچھنا چاہنا اس بچے کونوں اس بچی کونوں جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے جدی ماں دنیا تو چلی گئی ہے اس تو بڑا مدار کڑے ولیدہ ہوئے گا اوہ تو ماں باپ تی قبر نو چھوڑ کے اگر اللہ دے ولیاں دے مداراتے جائیں گا تے ولی تیرے نال راضی نہیں ہونگے اگر تو ماں باپ دی قبر تے حاضریان لگوا کے اللہ دے ولیاں دے مداراتے جائیں گا تے اللہ دے ولی تیرے وستی دعا مانگا جدھو جانا ہےنا ماں دی قبر تے جدھو جانا ہےنا باپ دی قبر تے اپنی پچھی نو ہی نال لے کے جانا ہیں اپنے بچے نو ہی نال لے کے جانا ہے تے ماں دی قبر دے پیرہ ولے پاISE کھڑا ہو جانا ہے آنسو بھی بہانے نے تے قرآن دیا آئیتان ہی پڑنی یا لے درود پڑنا ہے تے کلمہ بھی پڑنا ہے اپنے بچے تھے بچی نوں دسنا ہے او میرے بچیا اے تیری دادی دا مزار ہے اے تیرے دادے دا مزار ہے اے میرے باپ دی خبر ہے اے میری ماں دی خبر ہے او میرے بھائیہ اج تو قبرتے نہیں جائیں گا تو کمیں گا میرے کل تے ٹائم نہیں میں دفتر بھی جانا آئیں میرا تے نوکری دا ٹائم پہ آن دا ہے میری پارٹی صدر آ گئی ہے میری ڈیل رہ گئی ہے میں باپ مجھ قبرتے چلا جاوانگا اے اللہ دیا بندیا اج تو ماں باپ نال وفا نہیں کریں گا تے تیرے بچیاں کلوں جنازہ پڑھندہ ٹائم ہی نہیں ہوئے گا او لوگاں نفون کر کے کمنگے وٹ سکتے میرے باپ دے جنازے دیا تصویران سینڈ کر دے ہو میری ماں دے جنازے دی ویڈیو وٹ سکتے میں نو سینڈ کر دے ہو میں ایتھ ہی دیکھ دعا مانگ لماں گا اج تو وفا کریں گا بچے تیرے نال وفا کرنگے اگر جفا کریں گا نا تے بچے تیرے نال جفا کرنگے اوئے بڑے تے بزرگ گھن دینے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے گرامی قدر سامین اے ماں باپ مٹھا میں وا جے جڑا زندگی وچ ایک وری لبدا جے دوئی وری نہیں جے لبدا اوئے بیوی مر جائے لوگ شادیاں کر لیں دے جے پینہ تے دھییاں چلیاں جامن اللہ ہور دے دے نا جے یار بیلی نراض ہو جامن اللہ ہور دے دے نا جے لیکن میں نے اپنے دل کو پچھ کے دس ہونا ماں مر گئی کتو لے کے ہوگے باپ مر گیا کتو لے کے آوگے اج پچھونا شیخ برادری کو لوں جنہا اپنے باپ دی چار بھائی کنیاں تے اٹھا کے تے قبرستان کھڑیے تے کس دل نال انہاں نے قبرتے مٹیاں پایاں نے اوہ دکھیے دیگل اے دکھیاں جانے ہیں تے سکھیے نوں کی خبران اوہ ماں پہ اوہ جنا دے موت نے مارے اوہ تک تک روندے قبران اوہ اوہ لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے اے پا میں دے یہ لکھ دلا سیں اوہ ٹر گئے یار بھی چھوڑا دے کے تے جائے کڑے تے س bessے اللہ مرہوم کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے ان کی دادی صاحبہ اور شیخ خلیل الرحمان کی والدہ محترمہ ان کا بھی انتخال ہو چکا ہے اللہ مرہومہ کی قبر پہ بھی کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ ان کے والد صاحب کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے آج کی محفل میں میں مہمان بن کے نہیں آیا میں مہزبان بن کے آیا ہوں ان بچوں سے میرا ایک تعلق ہے اس خاندان سے میری ایک باوستگی ہے اللہ انہوں آبادیاں دے انہوں برکت آدھا فرمائے نیا صاحب فرمان دینے کہ اصلاح نال او بولو تے صحیح نہ یار اکوری پھر بولو پیار نہ میں بار بار تو اڑکل سبحان اللہ کوئی نہیں اکھوایا حالانکہ میں چشتی مزاج دبندہ سبحان اللہ لوگ نہ بولن میں تقریری نہ کرنا لیکن میں اس وقت تا خیال رکھیا ہے گھن میں ضرور ارز کرانگا اکوری گج کے سبحان اللہ بولت اصلاح نال جنے کی کریئے تن نسلہ تک نہیں پھل دیں اوپے نسلہ نال جنے کی کریئے اگوں الٹیاں چالا چل دیں اللہ اس خاندان ہمیشہ آبادی آتا فرمائے کمین دنیا دارانا سوالی نہ فرمائے اوہ سدہ بہار اوہ سدہ بہار اے دیں اس باغے اے قد خزانہ آوے اوہ رین فیض ہزارت آئیں تے ہر بکا پل کھاوے اوہ لے اوہ یار حوالے رب دے کوئی بندہ محروم نہ جائے سارے بندے یہ کلمہ پرے حضور فرماتے ہیں اللہ اگر ایک ترازو بنائے ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھے ارش و کرسی رکھے لوہ و کلم رکھے شمس و کمر رکھے باہر و بر رکھے پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دے دوسرے پلڑے میں ایک قانص پر کلمہ طیبہ لکھ کے رکھ دے پلڑا اٹھا دے دنیا کو دکھا دے سارے جگ نشان کھتے کلمہ نشان زیادہ سارے بلو اللہ الہ اوہ میں بڑیاں بڑیاں چودریاں دے جنازے پڑھائے جے میں بڑیاں بڑیاں ملکان دے جنازے پڑھائے جے جنہاں چودہ چودہ ملازمانوں نال رکھے ہویا انہاں ٹیشو پہ پردین والے بندے بھی نال رکھے ہوئے آج لوگ پڑا مان کر دینے میں چودریاں جنابے والا میں راجامہ جناب میں ملک صاحبہ جناب میں فلاہ ماں میں فلاہ ماں اوہ میں آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں جنے بکیاں جڑھا بچے دی خبر دین در دو لمحہ لیٹ جائے میں نو کوئی ماں ایسی نہیں جنے ملی جڑے آکے میں خبر وچھ اپنے پتر نال لیٹ آنگی میرے بچے نو کدھے ہوا لے کر کے جا رہے ہو میں نو کوئی پہن ایسی نہیں جنے ملی جڑی اپنے ویر نال خبر وچھ ایک لمحہ لیٹ جائے میں نو کوئی بیوی نہیں جے ملی جری خامد نال خبر بھی چلیٹ جائے اوے اڑائی فکر چوڑا چھے فکر گہرا خبر جتے ماں نہیں پین نہیں پراہ نہیں اُتھے کملی والا آوے گا سانوں کملی ہینٹ چھپاوے گا ساڑھے ستے پاگ جگاوے گا اپڑی الہ الہ جوانوں کو اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ ابھی تو میری عمر اکیس سال ہے ابھی تو میری عمر تیس سال ہے ابھی تو جناب میں چویس سال نہ ہویا ابھی تو میں تین ایج میں ہوں اتنی جلدی موت پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس میں جو بچے فوت ہو رہے ہیں ڈیلی بنیادوں کی بنیاد پہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ پتہ نہیں ہوئے تینو تیری ماں سودہ لینڈ پہ جے راجہ بزار چون تیری میت کارا آجائے اللہ نہ کرے کسے بچے دی مانو وہ دکھ ملے لیکن موت دا کوئی نہیں جے بتا آن دا ٹائم مقرر ہے دادے تو بعد پیو پیو تو بعد پتر کہ دے پوترے تو پوترا پہلے لینے آیا دادا بعد وچھ لینے آیا دادا پہلا ہو سی پہ اوباد بھی چھو سی پتر اینڈتے ہو سی تے جڑی جان علی لینے نا اس نی ترتیب کوئی نہیں نے امیر بھی کھلتے نے غریب بھی کھلتے نے جوان بھی کھلتے نے پڑے بھی کھلتے نے سنانیاں بھی کھلتیاں نے تے مرد بھی کھلتے نے کسے وقت بھی پروانے اجل آ جائے اور تجھے تیری جان اسے دینی پڑے شان ایسی سے زندگی گزارو جیسے باب خادم ایسی شان سے زندگی گزار داتا علی حجویری فرماتے ہیں اور بندیا جدو تو آیا سے نا تے توں رو رہا سے تے لوگ ہس رہے ساں بچے نہ جڑا رونا ہونے ہیں نا پیدا ہون تو بعد ہو اس نے زندگی نہیں علامت ہونی ہے بچہ نہ رو گئے نا تے نال کھلتیاں دائیاں میں شونی شونی مارنی جان پتا کر یہ جین ہے یا بچہ کیونکہ بچے نیا کھا وہ وقت پیدائش بند ہوتی ہیں ناٹا صاحب فرماتے ہیں جب تُو رویا نا تو دنیا ہسنے لگ گئی کہ بچہ زندہ ہے اوے بندیا اس وقت تیرا رونا تیری زندگی کی علامت تھی اس شان سے زندگی گزار کے جا کہ تُو ہس رہا ہو اور دنیا رو رہی ہے اللہ سانو عمل دی توفیق اللہ سانو اچھیاں کمہ دی توفیق دے وے اللہ سانو نیک کمہ دی توفیق دے وے میں اس خاندان دے صدمت پھر برابر دا شریکہ اللہ انہا نو صبر بھی دے اور اللہ انہا نو صبر کے عجر بھی عطا فرمائے اللہ انہا پراما کی آپس میں جتفاق دے اس خاندان نو لوڑا نیا تھوڑا نامن مسافر آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے ایک شیر سلام کہو گا اور اس کے بعد انشاءہ مصطفیہ جانی رحمت پہ سلام شمائے حیدہ ایت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمِ حیدہ ایت پہ لاکھوں سلام بقتیں گزرا جو اکیاب کی یاد میں ایسی نورانی سا حد پہ لاکھوں سلام مصطفیہ جانے رحمت ایسی نورانی سلام خوش رہو سلام شمائے بزمِ حیدہ ایت پہ لاکھوں سلام سارے بانا میر بانا راہیاں شاہلا جیوے خید خید ماریاں شاہلا جیوے خید 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 خرید خید خید موسیقی 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 کیلئے بند کر کے ایک بار فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص شریف اول آخر درود کے ہمراہ پڑھ کے میرے مل کر جو کچھ پڑھا ہے آپ میرے ملک فرما دیں قبول آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ وسلم میرے سونے مولا دیکھ لے ہم نے جنازے کی نماز میں بھی شرکت کی اور اپنے کام کا چھوڑ کے آج پھر حاضر ہیں ہمارا مقصد نہ کوئی ذاتی شہرت ہے نہ کوئی دنیاوی تمہاں لالچ ہے ہم تیرے ایک بندے کی بخشش کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ تو کرم کر اور احسان کر اور اس بندے کو معاف فرما دیں میرے مولا ہم امتی ہیں اپنے پیارے آقا کے غلام ہیں نبی سرور کے امتی اور غلام ہونے کے ناتے آج کی سونی محفل کا قرآن کی تلاوتوں کا اور احتمام و انتظام کا تحیات و تبرکات کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توصل سے تمام انبیاء و مرسلین صحابہ و اہل بیت حضور کی ازواج ابناء و بنات آج تک کے تمام اہل ایمان ربی الثانی کی مناسبت سے پیران پیر دستگیر سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی امیر المجاہدین فنافر رسول مشتشک مصطفی حضرت اللامہ مولانا حادم حسین ردوی حتم نبوت اور ناموس رسالت کے نامور اور غمنام تمام شہداء کے لیے نظرانہ محبت پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے سونے مولا آستانہ علیہ گولڑا شریف آستانہ علیہ عیدگاہ شریف آستانہ علیہ موڑا شریف آستانہ علیہ بنگالی شریف آستانہ علیہ قلیام شریف آستانہ علیہ اجمیر شریف آستانہ علیہ پاک پتن شریف سیال شریف اور دیگر جتنے بھی ہزاروں موٹیوں کی طرح چمکتے ہوئے صوفیاء مختلف سلاسل سے وابستگان ان کے تمام عقیدت مندوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تین تالیس بار قرآن پاک اکٹالیس بار سورہ یاسین اور بارہ لاکھ بار قلمہ دروش شریف چالیس ہزار بار موجودہ محفل احتمام دوست آباب کی حاضری محبت میں ڈوبی ناتیں خطاب و واز اس کا ثواب ہم مرہوم و مخفور جناب شیخ محمد رمضان صاحب کی دو کو عصال کرتے ہیں قبول فرما میرے مولا مرہوم کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ اور فراغ فرما اللہ انہیں جنت کی تھنڈی ہمائیں قبر میں نصیب فرما اور شیخ صاحب مرہوم خوش ہوں کہ میری اولاد نے میرے پوتوں نے میرے بچوں نے میرے لئے خوبصورت نظرانے دیئے تیرے حبیب سونے کا فرمان ہے مولا کہ مرہوم کے لئے پڑا ہوا نورانی طبق میں پیش کیا جاتا ہے اللہ ایسے ہی ایک نورانی طبق میں ہمارا دیا ہوا نظرانہ شیخ رمضان صاحب کو پیش فرما اور ان کی روح ہماری طرف سے خوش فرما لہد کو تاحد دینے کا کشادہ اور فراغ فرما ان کی اگلی مشکلیں آسان فرما پل سرات سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما امامِ آلی مقام امامِ حسین کی بھائیت عطا فرما حضور کی شفاعت کی بدولت مرہوم کو جنت کی حسین وادیوں میں داخل فرما مرہوم کی زوجہ موطرمہ بھی انتقال کر گئی ہیں ہمارے بچوں کی دادی صاحبہ مرہومہ کے لئے دعا کر دیں اللہ بروز قیامت حضرت آسیہ سیدہ فاطمہ حضرت خطیجت القبرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ساتھ حسیب فرما میرے مولا میرے مولا جو پڑا ہے اس مرہومہ کے لئے بھی بیش کرتے ہیں قبول فرما شیخ برادری کہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں یاد ہیں یا ان کی یادوں سے پہلے اللہ سب کی وخشش فرما سب کی مغفرت فرما ہمارے ایک اور عزیز حافظ محمد مجیب احمد مرہوم جو عیدگاہ شریف دربار کے اولین صف کے خادموں میں سے تھے ایک اچانک اور ناگہانی حادثے کا شکار ہو کے جان بھاک ہو گئے آج ان کا بھی سالانہ ہے سارا مجمع آمین کر دے اللہ مرہوم کی بخشش فرما اللہ اس کی موت کو شہادت کی رتبوں بے فائز فرما جتنے میرے جوان بھائی ہیں میرے بہنیں ہیں میرے بچے میرے بزرگ ہیں اللہ سب کی جھولیاں بھرپور فرما بیماروں کو شفائے کامل آجل آتا فرما بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما بے قراروں کو قرار دے دھوکوں کو کھانا دے ننگوں کو کپڑے دے بخیلوں کو سخاوت دے سخیوں کو اخلاص دے روٹے ہوں کو منا دے بچڑے ہوں کو ملا دے نامرادوں کو بامراد بنا دے نافرمانوں کو فرمنبردار کر دے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہائی دے دے بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صحوبتیں برداش کرنے والوں کو ارہائیاں نصیب فرما دے ایک بار پھر آمین کر دیں اللہ مرحوم شیخ رمضان ان کی اہلیہ کی بخشش اور مغفرت فرما حافظ محمد مجیب کی بخشش فرما کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہاں بھاق پر رہے ہیں ہمارے مسلک کے بڑے بڑے قیمتی لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لئے خصوصی دعا کر دیں اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما صل اللہ تعالی علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ورحمت